جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جرنل پاشا کی آج کل ایک مبینہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کراچی اب دنیا کا پانچواں بدترین شہر ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور آخر میں اکانومی اور سیاسی کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جرنل پاشا کی ایک مبینہ ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فوج کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں بہت سارے دوستوں نے مجھے میسج کیا پوچھا کہ جی یہ جرنل صاحب فوج کے اوپر اتنا غصہ کیوں نکال رہے ہیں یا فوج کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں آپ بھی اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں آپ دیکھیں آئی ایس آئی کا جو سابق سربراہ ہے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں تو جناب وہ جو ویڈیو ہے وہ جرنل پاشا کی ویڈیو نہیں ہے کسی نے ویسے ہی اس کو جسے کہتے ہیں کہ فیک ٹرنڈ چلا دیا ہے اس کو مشہور کر دیا ہے کہ وہ جرنل پاشا کی ویڈیو ہے کیونکہ وہ جو شخص جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس کی شاید تھوڑی بہت شکل جرنل پاشا سے ملتی ہو یا ویڈیو میں وہ ایسے لگ رہے ہوں کہ وہ جرنل پاشا ہیں لیکن وہ جرنل پاشا کی ویڈیو نہیں ہے وہ جو شخص ہے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے وہ کیپٹن اجاز راجہ صاحب ہیں جناب وہ فوج سے کپتان ریٹائیڈ ہوئے ہیں جرنال ریٹائیڈ نہیں ہوئے اور وہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے باقی اس ویڈیو کو جو کانٹینٹ ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا اس میں وہ فوج کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں جرنالوں کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایک علیہ دا بحث ہے لیکن بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں اب جرنال پاشا بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ کلیر کرنا ضروری تھا کیونکہ مجھے بھی بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں دوست میسج کر رہے تھے فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کہ جناب آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں دیکھیں آئی ایس آئی کا سابق سربراہ کیا کہہ رہا ہے تو جناب وہ ویڈیو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کی نہیں ہے وہ کیپٹن ہیں کوئی ریٹائیڈ ان کی ویڈیو ہے اور انہوں نے وہ کلیپ شیئر کیا اور پھر وہ آگے سے ایک طرح سے غلط طور پہ پھیلایا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے آئی ڈونڈ نو کس طرح کسی کو غلط فہمی ہوئی یا جان کے اس طرح پھیلایا گیا کہ جی یہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کی ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جنرل پاشا کی ویڈیو نہیں ہے باقی جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ آپ لوگ انہیں خود سنے ہیں اس کے اوپر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں وہ ایک الیک الیک بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ بحث ہے اچھا دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک کانومسٹ جو ایک بین القومی جریدہ ہے بڑا معروف جریدہ ہے نامور جریدہ ہے اس کی ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے جو دنیا بھر میں سرویز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ اور وہ جو دنیا کے مخلف شہر ہیں وہ کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں وہ رہنے کے قابل ہیں یا ان میں کتنی اچھی سہولتے ہیں اس حوالے سے وہ سروی کرتے ہیں اور ایک انڈیکس بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیوابیلٹی انڈیکس اب جو انہوں نے سروی کیا ہے اس میں انہوں نے دنیا کے ایک سو بہتر شہروں کا سروی کیا ہے اس ایک سو جو بہتر شہر ہیں ان میں سے کہ آپ کا جو شہر کراچی ہے اور میرا جو شہر کراچی ہے اور پاکستان کا جو شہر کراچی ہے اب وہ آفیشلی قرار پایا ہے کہ دنیا کا پانچواں بد ترین شہر ہے رہنے کے لیے جی یہ ہے وہ توفہ جو بھٹو کے وارثوں نے سندھیوں کو دیا کراچی والوں کو دیا کہ آج کراچی ایکانومسٹ کے سروے میں آیا ہے کہ دنیا کا پانچواں بد ترین شہر ہے رہنے کے لیے یہ جو سروے ہوتا ہے اس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کیسی ہے وہاں پہ سہرت کی سولیات کیسی ہیں دگ اور سہر و تفریق کی چیزیں کیسی ہیں وہاں پہ آرٹس اور کلچرز کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں امن و امان کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے تو اس ساری جو کرائیٹیریے پہ انہوں نے جب اس کو پرکھا کراچی کو تو ان کو پتا چلا کہ کراچی جناب دنیا کا پانچواں بترین شہر ہے رہنے کے لیے ان کو تو ابھی پتا چلا ہے جو کراچی والے ان بچاروں کو تو بڑے عرصے سے پتا ہے نہ پینے کا ساپ پانی نہ کچھنا اٹھانے کا کوئی انتظامات روز وہاں پہ موبائل سنیچنگ ٹرانسپورٹ کی کوئی حالت نہیں ٹوٹی بھی بسوں کے اوپر عوام سفر کرتی ہے جناب پانچ سال سے دس سال سے بار بار ڈیٹس دی جاری ہیں کہ جی ساٹھ بسیں آ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کراچی کا جو حال کیا ہے بھٹو کے وارثوں نے وہ یہ شو کرتا ہے کہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے نہ صرف اندرونے سندھ میں جو لوگ یہ پروپوگینڈا کرتے تھے کہ جی بھٹو صرف اور صرف اندرونے سندھ میں زندہ ہے یہ ان کے موں کے اوپر ایک قسم کی چپیڑ ہے بھٹو کراچی میں بھی زندہ اور آج ایکانومیسٹ نے بتا دیا ہے کہ کراچی دنیا کا پانچواں بترین شہر ہے رہنے کے لیے تو یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی صرف اندرونے سندھ میں یہ مقبولیت ہے پیپلز پارٹی کی نہیں جناب کراچی میں بھی ان کی مقبولیت ہوگی اسی وجہ سے اب کراچی دنیا کا پانچواں بترین شہر ہے رہنے کے لیے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر وہ حکومت نے جناب اب ٹیکس لگا دیا ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں سوپر ٹیکس اور یہ لارج سکیل مینی فیکچرنگ کے اوپر لگے گا مختلف انڈسٹریز کے اوپر لگے گا اس میں سگرٹ بھی ہیں دیگر جو انڈسٹری ہے اس میں ٹیکس ٹائل کی انڈسٹری ہے بینکنگ انڈسٹری ہے ان کے اوپر سوپر ٹیکس لگے گا جناب دس فیصد سوپر ٹیکس اب جب یہ خبر آئی کہ یہ ٹیکس لگے گا اس کے ساتھ ہی سٹاک ایکسچینج میں مندی ہمیں دیکھنے کو ملی سٹاک اکسچینج میں گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی کیونکہ اگر آپ پشلی حکومت کو دیکھیں تو ان کی جو لارج سکیل منفیکچرنگ ہے اس میں اضافہ ہوا ایکانومی کے جتنے اشاریے تھے ان میں بہتری آئی اور اس میں منفیکچرنگ نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا اس لئے کہ بہت سارے جو سیکٹرز ہوتے ہیں ایکانومی کے وہ منفیکچرنگ سے پھر وابستہ ہوتے ہیں اس میں اب کسی بھی سیکٹر کا نام لے لیں کوئی وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں جو وہ ادھر بنتی ہیں جو راو مٹیریل آتا ہے اس میں منفیکچرنگ ہوتی ہے پھر دیگر بھی جو اس طرح کی انڈسٹری ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹر لنکٹ ہوتے ہیں ایک انڈسٹری دوسرے کے ساتھ انٹر لنکٹ ہوتی ہے چھوٹی جو انڈسٹری ہے وہ بڑی انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے بڑی انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے تو اب یہ جو دس فیصد ایکسٹرا ٹیکس لگا رہی ہے یہ حکومت اس کی وجہ سے ایک طرح سے مارکٹ میں سٹاک مارکٹ میں جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مندی آ رہی ہے سٹاک مارکٹ پھر گری ہے اور جو مینی فیکچررز ہیں جو بزنس میں نے وہ بھی اس کے اوپر پریشان ہے اور مختلف آراز سامنے آ رہی ہیں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہے پاکستان تحریک انصاف نے اب باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر انتظامیہ ساتھ دے رہی ہے نون لی کے کینڈیڈیٹس کا وہاں پہ نئے افسران کی تائناتی ہو رہی ہے اور بنیادی طور پہ وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی کی تیاری کی جاری ہے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر توجہ دے اور اگر الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا تو پھر بعد میں اگر کوئی آئیں گے نتائج کوئی اس طرح کے متنازہ تو ہم اس کو مانیں گے نہیں تو ابھی سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ وارننگ دی ہے یا ایک طرح سے ان سے التماس کی ہے کہ جناب اس کی طرف توجہ دیں جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے دوسری طرف فہد چودری صاحب نے بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں جو مل کے انتخاب لڑے لڑ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کو ایک مشترکہ سمبل الوٹ کر دیا جائے اور وہ سمبل ہے جناب لوٹے کا یہ فہد چودری صاحب نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ جناب ان کو لوٹے کا سمبل دے دیا جائے تمام جماعتوں کو تاکہ آسانی سے مل کے وہ اس ایک سمبل کے اوپر یہ سب لوگ مل کے الیکشن لڑ سکیں باقی کچھ اور خبریں بھی ہیں سیاسی فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے فواد چودری کا ایک بیان بھی ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر بیان دیا کہ جی فوج کا پاکستان کے اندر ایک سیاسی کردار ہے عدلیہ کا ایک سیاسی کردار ہے اور اس کے اوپر اب ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے بھی یہ باتیں ہوتی تھیں لیکن اب یہ باتیں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ پہلے جو لوگ فوج کے سیاسی کردار کی بات کرتے تھے ان کی عوام میں مقبولیت نہیں تھی ان کے اوپر خود کرپشن کے الزامات تھے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے تو میاں صاحب بھی بات کرتے تھے اب عمران خان بات کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے یہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو لوگ اس قسم کے اندازے لگا رہے ہیں جس طرح کہ وہ پہلے اندازے لگاتے تھے کہ جی میاں صاحب نے کہہ دیا تو فوج کو کوئی فرق نہیں پڑا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو اسی طرح چیزیں چلتی رہی ہیں اب بھی چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی یہ وہی اندازہ ہے یہ اسی قسم کا اندازہ ہے جو لگایا گیا تھا کہ عمران خان کو اتار دیا تو کچھ نہیں ہوگا ایک بڑا واضح فرق ہے بہت بڑا واضح فرق ہے جو لوگ پہلے یہ الزامات لگاتے تھے وہ عوام میں مقبول نہیں تھے ان کے اوپر خود بڑے کرپشن کے وہ ہمیشہ پاکستان میں جو مختلف قسم کی روایات ہیں یا جو روایتی قسم کی چیزیں ان کے خلاف وہ بات کرتے تھے اور وہ اپیل کرتے تھے مغربی آڈینس کو ان کا جو بیانیا تھا نا وہ مغربی آڈینس میں مقبول ہوتا تھا یا مغربی اسٹیبلشمنٹس میں مقبول ہوتا تھا عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ پاکستان کی عوام میں مقبول ہے جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بات کرے گی یا نیوٹرل کے والے سے بات کرے گی تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اور میں یہ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور بحث جو ہے وہ بڑی گرم ہو جائے گی اور اداروں کی طرف جائے گی بحث اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا دو مہینے سے کہہ رہا ہوں اور ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ مزید چیزیں سامنے آئیں گی اگر ہم انتخابات کی طرف نہیں گے تو دن پہ دن جو ہے نب بحث بڑی ڈائریکٹ ہوتی جائے گی اور وہی اب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس بہران سے ہم نکلیں گے اور الیکشنز کی طرف جائیں گے واحد حال اس کا یہی ہے کہ فوری ہم الیکشنز کی طرف جائیں اگر الیکشنز ہوتے ہیں جو بھی جیتے گا صاف اور شفاف الیکشنز ہوں وہ آئے اور اپنی حکومت بنائے اور حکمرانی کرے تو پھر کسی حد تک یہ بحث ختم ہو جائے گی لیکن اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو پھر یہ بحث جس طرح میں نے کہا ہے انفورچنٹ ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ بڑی ڈائریکٹ ہونے جاری ہے بحث میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بڑی ڈائریکٹ ہونے جاری ہے بحث اور ایسی ایسی پھر باتیں ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ویسے بھی جو عوامی رد عمل ہے نا پھر وہ شیپ کرتا ہے بحث کو اور جو عوامی رد عمل ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بزاروں میں بھی دیکھ رہے ہیں محلوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھ رہے ہیں ویٹس ایپ گروپس میں بھی دیکھ رہے ہیں کسی سے بھی بات کر لیں اب عوام کس قسم کی باتیں کر رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اینیوی یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں آج کی اس ویڈیو کے لیے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ تینکیو